اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو ہماری سارفین کی پرزور فرمائش پر بنائی گئی ہے جو تونت کے باہر نکلنے کے حوالے سے ہے جسم سے نکلتی ہوئی تونت کس کو اچھی لگ سکتی ہے خواتین اور مرد دونوں اپنی پھیلتی کمر اور نکلتے بیٹ سے پریشان ہوتے ہیں مگر اس سے نجات پانا بہت مشکل لگتا ہے ناظرین ویسے تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ میٹھا کھانا زیادہ بیتوس جیسے جان لیوہ مرس کا باعث بنتا ہے مگر کسی شخص کی تونت نکل آئے تو اس کے لیے بھی یہ خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تونت کا باہر نکلنا انسان کی شخصیت کو صفر کر دیتا ہے وہیں اس کے بد اثرات سے آپ موت کے بھی قریب تر ہو سکتے ہیں اس مسئلے سے نجات کے لیے خواتین و حضرات کئی کئی دن بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ انتہائی تھکا دینے والی ورسشیں بھی کرتے نظر آتے ہیں لاکھوں روپے تک خرچ کر دیتے ہیں یہاں تک کہ مشکل سے مشکل مراحل تیہ کر کے حکیموں اور سنیاسیوں کے پاس بھی جا کر علاج کروا لیتے ہیں مگر پیٹ وہیں کب وہیں رہتا ہے معروف مذہبی سکولر مولانا تاریخ جمیل نے اس مسئلے سے نجات کے لیے ایک نہایتی آسان طریقہ اپنے ایک بیان میں بتایا ہے جو دین اسلام میں ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اگر اس طرح کیا جائے تو انسان کا پیٹ باہر نہیں نکلتا اس کی کیا وجوہات ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انقریب ہماری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے انواؤ اقسام کے مشروبات پیئیں گے رنگ برنگے کپڑے پہنیں گے باتیں خوب بنائیں گے یہ ہماری امت کے برطرین لوگ ہوں گے زیادہ کھانے والا آدمی اچھا نہیں ہوتا کم کھانے کے فضائل میں قلب کی صفائی بصیرت میں روشنی اور اس طرح کے بے شمار فوائد بتائے گئے ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ ہے بعض حکیموں نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے لیکن تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا اس لیے جو شخص طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعتقاد وہ یقین کو مستحقم کر لے کیونکہ اس کے بغیر طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل نہ ہوگا اعتقاد جس قدر مصبوط ہوگا اسی قدر فوائد حاصل ہوں گے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چند سنتوں کو اپنا کر ہم پیٹ کے حوالے سے مسائل سے نجات پا سکتے ہیں کم کھانے کے ساتھ ساتھ چند خوراکیں ایسی ہیں جن کے انسانی جسم اور صحت کے حوالے سے بے پناہ اثرات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے ستر امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بدحضمی ہو جاتی ہے اور اس عمل سے کھانا حضم نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سر کا بہترین سالن ہے اے اللہ ذرکے میں برکت عطا فرما نیز آپ نے فرمایا جس دسترخان پر سبس ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو چھوڑی یا چاکو سے کھاٹ کر نہ کھایا کرو بلکہ گوشت کو دانتوں سے کھاٹ کر کھانا چاہیے اس لیے کہ بدحضمی سے یہ بچاؤ کرتا ہے اور دانتوں سے کھانے میں حضم جلدی ہو جاتا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے تین حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے زیادہ کھانے سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں مثلاً بدحضمی ہے عزے وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکار سے سخت نفرت تھی آپ فرماتے تھے کہ اتنا زیادہ کیوں کھا جاتے ہو اسی طرح پانی کو کھانے کے بعد پینا صحت کے لیے سخت مذر ہے روایت ہے کہ اجم کے ایک عیسائی بادشاہ نے عقیدت ظاہر کرنے کے خیال سے اپنے ملک کے ایک نامور طبیب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس خیال سے بھیجا کہ وہ مدینہ شریف میں رہ کر بیمار مسلمانوں کا علاج معالجہ کر سکے وہ اس طبیب کو مدینہ شریف میں رہنے کی اجازت مل گئی اور وہ مطب کھول کر وہاں رہنے لگا لیکن کتنے ہی دن گزر گئے ایک مسلمان بھی علاج کرانے کے خیال سے اس کے مطب میں نہ آیا طبیب نے اپنے طور پر یہ خیال کیا کہ شاید یہ لوگ میرے عیسائی ہونے کی وجہ سے مجھ سے علاج نہیں کرواتے چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کی شکایت کی کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اس وجہ سے علاج نہیں کرواتے کہ میں عیسائی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں بلکہ صحیح صورتحال یہ ہے کہ لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے اور ان کے تندرس رہنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک خوب بھوک نہ لگے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں پڑھاتے اور جب کچھ بھوک باقی ہوتی ہے تو دسترخان سے اڑ جاتے ہیں ناظرین اگر آپ اپنی زندگی کو انتہائی سادہ بنا لیں گے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھی نہیں پڑے گا اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی ان عادات کو اپنانے سے نہ تو آپ کو اضافی دوائیاں کھانی پڑیں گی اور نہ ہی کوئی ورزش کرنی ہوگی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو شامل حال فرمالیں آخر میں ناظرین یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ